خوش رہنا ایک بہت ہی ذاتی چیز ہے اس کا کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلد ہیں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے ایوب پر نظر رکھے جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزار نیمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے تو پھر راضی ہو جاؤ کیونکہ موز سے سبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے اگر سبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں سبر کی ذرخیر زمین موجود ہوتی ہے اعتماد کانچ کی طرح ہوتا ہے اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو اتنا گہرا زخم دیتا ہے جو کبھی بھی بھر نہیں پاتا ایسے لوگوں سے کوئی بھی رشتہ رکھنے سے گریز کریں کہ جب بھی آپ کو ان کی ضرورت ہو وہ ہاتھ چھڑا کر کریں غائب ہو جائیں وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں جو خدا کی دقسیم پر راضی رہتے ہیں ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا تشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں رب سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیجئے پھر آسان ہو جائے گا اطاعت کرنا عبادت کرنا تکلیف پر صبر کرنا مشکل میں شکوہ نہ کرنا نعمت پر شکر ادا کرنا سب آسان ہو جائے گا اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تم اس سے ہی کہو کسی اور سے نہیں کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے اگر مجھے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اگر کسی اور سے کہو گے تو وہ غیبت کہلائے گی تمہارے نیک سلوک اور سولہ رحمی کی سب سے زیادہ حق دار تمہاری ماں ہے